سشاند کیس کی جانچ میں سی بی آئی لگاتار رات دن ایک کرنے کی استحطیق میں ہے ہر کہیں سشاند کیس کی جانچ کے لیے سی بی آئی پہنچ رہی ہے یعنی یہ جانچ اب تویس کر دی گئی ہے نمسکر دیش کا سوال آج کے خاص شو میں آپ کا سواگت ہے اور آپ کے ساتھ میں ہوں راجیف شرما آج پھر سی بی آئی کی ٹیم نے سشاند کے ان تین قریبیوں سے پوشتاج کی جو تیرہ اور چودہ جون کو سشاند کے گھر میں موجود تھے پوشتاج کے دوران تینوں کے بیانوں میں سی بی آئی نے ویرودہ بھاز دیکھا اس کے بعد وہ تینوں کو لے کر سشاند کے گھر پہنچی ثبوت اکٹھا کیے اور دوبارہ سشاند کے گھر لے کر تینوں کو پہنچی اس دوران سی بی آئی کے ساتھ وہ چابی والا بھی موجود رہا جس نے واردات والے دن سشاند کے کمرے کا تعلق کھولا تھا نکل کر کیا آیا یہ تو پتہ لگانے میں سمجھ لگے گا لیکن ہتنا تو طے ہو گیا کہ سی بی آئی کی جانچ انصاف کے لیے ہے اور وہ سشاند کو نیائے دلا کر رہے گی اس بات کی امید اب ہر کسی کے من میں جگ چکی ہے ہاں اپنے چھو دیش کا سوال میں بھی یہ آواز اٹھا رہے ہیں اور ذمہ دار لوگوں سے پوچھ رہے ہیں دیش کے سوال اور دیش کے سوال میں آج کے سوال کیا ہیں پہلا کیا سشاند کا دوست سدھار اور کک نیرج اب تک جھوٹ بول رہے تھے جی ہاں پہلا سوال کیا سشاند کے دوست اب تک جھوٹ بول رہے تھے دوسرا سی بی آئی کے سامنے کیوں سدھارت نیرج اور دیپیش ساونت نے اپنے بیان بدلے ہیں یعنی سر بدلے کیوں کیا وجہ نظر آئی تینوں کو کیا سی بی آئی کے ہاتھ کوئی اہم سراغ لگا ہے جس کے بعد سی بی آئی پھر سے سشاند کے گھر پہنچ گئی اور کیا سی بی آئی اس رازدار کے قریب پہنچی ہے جس سے تیرہ جون کی رات کا پورا واقعہ جسے پتا ہے ہمارے ساتھ آج ایکسپرٹ کی ایک پوری ٹیم موجود ہے اور یہ تمام ایکسپرٹ الگ الگ فیلڈ سے ہیں ریچا پانٹے ہمارے ساتھ جڑیں گی جو کی سپریم کورٹ کی جانی مانی وکیل ہیں جہدیب سین جو کی انڈسٹری سے آتے ہیں ایکٹر ہیں اوجوال نکم صاحب ان کے نام سے کوئی پریچے ان کے نام کو اور زیادہ بہتر نہیں کر سکتا ممبئی حملہ میں انہوں نے ہی پروسیکیوشن کی طرف سے اپنی بات رکھی تھی اور سزا دلوائی تھی شمشیر خان پٹھان صاحب پوروے سی پی ممبئی پولیس ہمارے ساتھ جڑیں گے تو اس پورے مسئلے پر ہم لگاتار یہی بتا رہے ہیں کہ آخر سی بی آئی کر کیا رہی ہے سی بی آئی اتنی تیزی میں کیوں آگئی ہے کیا یہ مانا جائے ایکی سی بی آئی کے ہاتھ وہ تمام شک کی سنیاں شک کے سرے لگ گئے ہیں جس کو لے کر وہ کوئی قصر چھوڑنا نہیں چاہتی ایک رپورٹ دیکھیں سشنت کیس میں سی بی آئی نے اپنی جانچ تیز کر دی ہے اور وہ کڑی سے کڑی جوڑ کر سبوت اکٹھے کر رہی ہے سی بی آئی کے رڈار پر ایسے دس لوگ ہیں جو اس کیس سے جڑے ہوئے ہیں نیرہ سنگھ سشانت کا کک کیشو بچنیر سشانت کا کک سدھیانت پیٹھانی سشانت کا دوست تیپیش ساونت سشانت کے گھر کا کیر ٹیکر چاوی والا اکشے ایمبولنس والا شروتی مودی سشانت کی مینجر سیمول میرانڈا سشانت کا ہاؤس مینجر شووک چکربرتی ریا کا بھائی ریا چکربرتی سشانت کی گرڈفرنڈ اس دس گرداروں میں سب سے پہلے سی بی آئی نے تین کو چنا ہے جن سے سی بی آئی کڑی پوشتاج کر رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو واردات کے وقت سشانت کے گھر پر موجود تھے جنہیں سی بی آئی نے ڈی آر ڈیو گسٹ ہاؤس میں بولایا سمیہ سبح نو بجے سشانت ماملے کی جاج کر رہی سی بی آئی کی ٹین ڈی آر ڈیو گسٹ ہاؤس پہنچی اس ٹین میں ممبئی سی بی آئی یونٹ سمیہ سبح ساڑھے نو بجے سشانت کا دوست سدھیارت پیٹھانی دوبارہ ڈی آر ڈیو گسٹ ہاؤس پہنچا جہاں ان سے پوشتاج کی گئی اور واردات کے دن کے بارے میں سوال جواب کیا گیا سمیہ سبح دس بج کر اٹھائیس منٹ تپیش سابنت اور نیرہ سنگھ بھی ڈی آر ڈیو گسٹ ہاؤس پہنچے جہاں تینوں کو آمنی سامنے بٹھا کر سی بی آئی نے پوشتاج کی پوشتاج کے دوران تینوں کے بیانوں میں بیرو دھا بھاس دیکھا گیا تینوں بار بار اپنے بیان بدلنے لگے سی بی آئی کی ٹیم نے یہاں قریب پانچ گھنٹے پوشتاج کی اور دوبارہ سوشانت کے باندرابالے گھر پر جانے کا نشک کیا سمیہ دو پھر تین بجے سوشانت کے گھر پھر سے سی بی آئی سی بی آئی کی ٹیم آج دو پھر قریب تین بجے پھر نیراج اور دوست ستھیارت پیٹھانی اور دیپیش اصابند سوشانت سنگھ راجپوت کے باندرابالے گھر پہنچی جہاں پھورنسک ٹیم بھی موجود رہی سمیہ دو پھر تین بج کر تیس منٹ سوشانت کے گھر سے سبوت جھٹائے سوشانت کے گھر پہنچی سی بی آئی کی ٹیم نے گھر کے ایک ایک کونے کا موائنہ کیا سی بی آئی ستھیارت اور نیراج کے ساتھ سوشانت کے گھر کے ٹیریس پر گئی اور کرائیم سین کو سمجھنے کی کوشش کی سی بی آئی نے گھر کی چھٹ پر رکھے پانے کے ٹینگ اور باقی چیزوں کی بھی پڑتال کی اتنا ہی نہیں سوشانت کے گھر پر چودہ جون کو ہوئے پورے گھٹ نکرم کا ریکرییشن کیا اس دوران سی بی آئی نے کئی سبوت اکٹھا کیے اور ایک ایک چیز کی ویڈیو گراپی بھی کی سوشانت ماملے کے جاج کر رہی سی بی آئی کی ٹین کسی بھی وقت ریا چکرمتی کے گھر پر پوچھتاچ کے لیے پہنچ سکتی ہے پچھلے تین دنوں میں جس طرح سے سی بی آئی نے سوشانت سنگھ راجپوت کے کک اور دوست سے پوچھتاچ کی ہے اس سے ساپ ہے کہ وہ ریا چکرمتی سے پوچھتاچ کرنے سے پہلے ان سے جوڑے تمام سبوتوں کو جھٹا لینا چاہتی ہے ان سب کے بیانوں کے بعد سی بی آئی ریا چکرمتی اور ان کے پریوار سے پوچھتاچ کر سکتی ہے پیور رپورٹ انڈیا نیوز سی بی آئی کس حد تک ایکٹیو ہے دیش کا سوال میں ہم اسی بات پر سب کے سامنے بات رکھ رہے ہیں اور سب سے جانا چاہتے ہیں کہ آخر سی بی آئی کی اس تیزی کے پیچھے کی وجہ بھی کیا ہو سکتی ہے کیا سی بی آئی کو وہ لنکس وہ کڑیاں ملتی چلی جا رہی ہیں جن کی ضرورت ہے اس کیس کے حل تک پہنچنے کے لیے یا سی بی آئی لگاتار ان سندھان کر کے چیزوں کو پکتہ کر لینا چاہتی ہے ہمارے ساتھ ہمارے تمام مہمان جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ رچہ پانڈے جی سپریم کورٹ کی ورشت وکیل ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ جیدیب سین جڑے ہوئے ہیں جو کی ایکٹر ہیں انڈسٹری سے آتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ابشیق شرمہ جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ شمشیر خان پتھان صاحب فارما رینسی پی ممبئی پولیس لگاتر دیش کا سوال میں اپنی رائے سے ہماری بحث کو ایک تارکک موڑ دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں سب سے پہلے ابشیق آپ کے پاس آنا چاہوں گا سی بی آئی آج کہاں نہیں گئی پل پل سی بی آئی لوکیشن بدلتی رہی ایسا لگا کہ سی بی آئی کسی کلو کو ملنے کے بعد دیری نہیں کرنا چاہتی ہے وارٹر سٹون ریزورٹ تک چلی گئی ہے سائیکائٹریس سے بات کر لی مکان مالک کو بلالیا دیپیش نیرج اور سدھارت کو لے کر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہے سین ریکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش میں ہے کیا کچھ چل رہا ہے سی بی آئی کو لے کر کتنا ایکٹیو نظر آ رہی ہے اس معاملے کو لے کر سی بی آئی ممبئی میں ابشیق بلکل اتنا ہی راجیو بلکل سی بی آئی کے ٹیم باندھرا پولیسن میں پہنچی جو باندھرا پولیسن جو پورے معاملے کی جانس پرتال پہلے کر رہا تھا تو جاہی سے باتیں سی بی آئی ان سبھی جگہوں پر پہنچنے کا پریاس کیا جہاں پر سائد باندھرا پولیس پہلے کبھی نہیں پہنچ پاتی تھی آپ نے جیسا جکر کیا بالکل وارٹر سٹون وار ریسورٹ ہے جہاں پر سائد اگر پہلے ممبئی پولیس جانس پرتال کرتی تو کچھ سائے جان کر رہا مل جاتی لیکن سی بی آئی جب وارٹر سٹون وہاں پہ ریسورٹ پہ جاتی ہے تو وہاں پہ اس کو ٹی دینے آتی کہا جاتا ہے پرمیسر لے کے آپ آئیے یہاں پہ تو کہیں نہیں کہیں کہیں رکاوٹ بھی ڈالی گئی سی بی آئی کے جانس میں لیکن سی بی آئی ہے وہ پوری طریقے سے تیار کھڑی ہے اور جاہی سے بات ہے ان سبھی جگہوں پہ جا رہی ہے جہاں جہاں پر بھی کچھ ایسے کلو مل رہے ہیں لیکن آپ کو بتا دوں جو ہماری ستر بتا رہے ہیں سی بی آئی کو کئی سارے اہم ثبوت مل چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے تین دنوں سے لگاتار اس نیرت سے جو کک ہے جو سوسان کا ایک دم نزدیک رہا کرتا تھا اس سے لگاتار پورتا چل رہی ہے پچھلے دو دنوں سے جو سداد پٹھانی ہے اس سے لگاتار پورتا چل رہی ہے روپیس سے لگاتار پورتا چل رہی ہے یعنی جتنے بھی لوگ ہیں ان سبھی لوگوں سے جو سب سے خاص بات دیکھئے سی بی آئی نے کسی بڑے نام کو ابھی تک نہیں بلایا ہے سی بی آئی ان لوگوں کو بلا رہی ہے جو کھنگالے کا پریاس کر رہے جو واسطوں میں شروعات میں اس جگہ موجود تھے اور یہی جو جانج کے طریقہ ہوتا ہے کبھی طریقہ اچھا ہوتا ہے سی بی آئی کا اور یہی کارن ہے کہ ان لوگوں سے کئی اہم ثبوت مل چکے ہیں اور آپ کو جانگر ایک اور بڑا دے دوں آپ کو جو ہمارے ستر بتا رہے ہیں کل سی بی آئی ریا کو بلا کر پوچھتا چل کرنے جا رہی ہے جو ستر بتا رہے ہیں تو تو بڑی خبتا رہا ہے آپ کو راجیو کہ کل ریا سے سی بی آئی پوچھتا چل کسی بھی وقت کر سکتی ہے اور ریا کیونکہ کئی ریا سے پوچھنے کے لیے سی بی آئی کو کئی سارے جانکاریاں مل چکی ہیں اور کراس کچھ نہیں کرنے کے لیے انہیں گھیرنے کے لیے کیونکہ ریا جس طریقے سے بچتی رہی ہیں جسے لگاتا کہتی رہی ہیں کہ نیا پر بھروسہ ہے اب انہیں سوسان کے پریبار کو نیا دلائے گا اور ریا کو کہنی کا ایک گھرے میں کھڑا کرے گا کیونکہ ریا کا جو بھومکہ ہے ریا کے پریبار کی بھومکہ ہے وہ جائز یہ بات سندکت ہے اور یہی کارانے سی بی آئی اب کل کسی بھی وقت انہیں بلا کر پوستات کرنے والی ہے سنگشیپ میں ہمشیک ہم کو یہ بتایا کہ کل کتنی سی بی آئی کی ٹیمیں اس وقت اس معاملے کو لے کر مومبائی میں ایکشن میں ہیں دیکھئے ٹوٹل راجیو پاس ٹیمیں ہیں جو فارنسک ٹیم سے لے کر اسائٹی ٹیم سے لے کر سبھی موجود ہیں اور ہر جگہوں پر ہر طریقے سے ٹیم جا کے پوستات کر رہی ہے یعنی ٹوٹل پاس ٹیمیں راجیو اس وقت کام کر رہی ہیں سی بی آئی کی ٹوٹل پاس ٹیمیں اس وقت کام کر رہی ہیں جگہ جگہ جا کر پوستات ہو رہی ہے اور آپ بڑی خبر یہ دے رہے ہیں کہ کل پوری تیاری ہے کہ کل ریا چکرورتی کو بھی پوستات کے لیے بلایا جا سکتا ہے شمشیر خان پتھان صاحب سب سے پہلے آپ کے پاس آنا چاہوں گا لگتر آپ سے بڑا بے تقلیف ہو کر ہماری دیش کا سوال میں بات ہوتی رہی ہے اور آپ نے یہ بھی کئی بار کئی موقعوں پر کہا ہے کہ گلتی تو پہلے چوبیس گھنٹے میں ہو گئی تھی جو ممبئی پولیس کی آپ مہاراست پولیس کی آپ بات کرتے رہے ہیں لیکن یہاں پر ابشیق جو بات کہہ رہے ہیں سی بی آئی اور مہاراست پولیس کا جو فرق بتا رہے ہیں وہ یہ کہ سی بی آئی فوکس کر رہی ہے چھوٹے کرداروں پر مہاراست پولیس کی طرف سے جو بیان درج کیے گئے تھے وہ تمام بڑے ڈیریکٹرز کے درج کر لیے گئے تمام کونٹریکٹس کی باتیں ہو گئی وہ چھپن بیان اور ابھی فیلال جس طرح سے ریکنسٹرنکشن چل رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں سی بی آئی نتیجے کی طرف آگے بڑھ رہی ہے یا ابھی بھی آپ کو معاملہ پیچیدہ نظر آ رہا ہے جاجیو جی چھوٹے کردار نہیں صحیح کردار کے پاس سی بی آئی پہنچی ہے بڑے کردار کے پاس کچھ نہیں تھا مومے پولیس سے بڑے کرداروں کو پولیسنج میں بلاتی رہی اور پربیل سیٹے کراتے رہی سب معاملہ چھوٹے کرداروں میں ہیں وہ چار کرداروں میں ہیں جو گھر میں تھے میں کئی بار آپ کے ٹیوی پہ میں نے کہا آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا کہ اس کی گتھی چار لوگ میں ہے اور یہ کہ سی بی آئی نے آنے کے بعد میں ان چاروں پر ہی پورا کانسلیٹ کیا ہے تب وہ دیار دو انیورسیٹیشن انہوں نے پورا بیلڈنگ سیل کیا بیلڈنگ کا لک نیچے لگا دیا اوپر کس خوانے دیتے نہیں ہے this is a professionalism an officer or police unit should do and it is a great shame for our Mumbai police کہ they feel a shame to see the way of working of the CBI this is the way they are investing into the matter and we are hopeful that very soon the real truth will come out اب آپ کہہ رہے ہیں یہ چھوٹے کردار نہیں ہے یہی وہ کردار ہیں جو پورے کیس کی چابی اپنے سامنے رکھتے ہیں اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں آپ اسی Mumbai police کا حصہ رہے ہیں جو Mumbai police ایک طریقے سے فیل ثابت ہوئی DGP ناراض ہو گئے Supreme court میں کرکری جھیلنی پڑی اور معاملہ ایک طریقے سے ایسا بوشڈپ کہا جائے گا اس استحطی میں آ کر پہنچ گیا یہ بیسکس آخر وردی بھول کیسے گئی کیا کسی طرح کا کوئی دباب آپ کو لگتا ہے جی نہیں یہ شرمین دگی ہم کو ہو رہی ہے ان کا آلٹرین موکیو تھا ان کا انپاری کے اندر they were not on the right track وہ نیپورڈ ریجن میں چلے گئے نیپورڈ ریجن کا نام لے کے بڑے بڑے آٹیس کو بلائے کیوں بلائے the reason they only knows why they call all of them with a huge publicity huge publicity کل یہ آ رہے ہے کل وہ آ رہے ہے پھرا جم گھڑا ٹی وی کا کیوں انہوں نے اتنا ہائپ کیا they know it very well but that was not the proper investigation انہوں نے سیل انہوں نے سین آف کرائیم کو سیل نہیں کیا آئی رہا گہرہ نتو خطرہ گھسرہ آندر جا رہا ہے جیڈ باڈی جا رہی ہے جیڈ باڈی کے ساتھ میں کوئی بھی جا رہا ہے پورا میس پورا کر دیا تھا انہوں نے اس کے بعد بھی دوبارہ وہ سین پر نہیں آئے کہ میں دوبار ایک بار چیک کرتے ایک بار نکل گئے پولیس واسطے محمد پولیس دو بار آئے نہیں ابھی دیکھئے سی بی آئے ریگولر تین دن سے سین پر جا رہی ہے سین پر چیک کر رہی ہے ٹیریس پر جا رہی ہے اگر یہ ہم نے کیا ہے یہ ہم کو فکر ہے کہ محمد پولیس میں کام کر چکے ہیں وی آر پروڈ فور ڈیٹ کہ ہم نے ایسے کام کیے تو سی بی آئے کر رہی ہے سوال یہ ہے شمشیر بھائی وہ بھی تو عدیقاری تھے آخر وہ اس ایس او پی کو کیوں بھول گئے ریکارڈنگ تک ہو رہی ہے پوری بیلڈنگ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے ریکنسٹرکشن کی بات ہو رہی ہے کنفرنٹ کرا جا رہا ہے ریچہ پانٹے جی ہمارے ساتھ اس وقت جڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ کی بہترین وکیل ہیں ریچہ جی مکہ آروپی یہاں پر ریا کو بنایا گیا ہے جو اس پورے معاملے سے جن پر ممبئی پولیس فوکس ہی نہیں کر رہی تھی اور ان کے بیانوں میں ویروڈہ بھاس نظر آنے لگا ہے آپ کو بھی کیا لگتا ہے کیونکہ شمشیر خان پتھان نے صاف صاف بات کی کہ یہ چھوٹے کردار نہیں ہیں یہی اصل بڑے کردار تھے پہلے تو پبلیسٹی ہو رہی تھی ریچہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہے کرمنل کرمنل ہوتا ہے میں بھی وہ کسی کو بھی ابیٹمنٹ میں لے کرے یا خود کرائم کرے یہ ان کے بہت ہی نیر ڈیر اور بہت ہی پاس میں رہنے والے لوگ ہیں اور جیسے چابی والے نے لاؤک سمیت نے کہا کہ مجھ کو اندر نہیں دیکھنے دیا انہوں نے کہا باہر سے ہی چلے جائیے اس کریٹس ای ڈاؤٹ اور سی بی آئی ایس انڈیپینڈنٹ انجلسی دیتس وئے سپریم کورٹ نے تب ہی ان کو جو ہے اس میٹر کو ہینڈ آور کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ کو لگا کہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس میں انٹینشلی انٹینشلی اس کو ہائٹ کیا جا رہا ہے یا اس کو ٹھیک سے نہیں لیا جا رہا ہے اس نے بھی آپ لوگوں نے نیپوٹیزم پہ بات کیا تو انہوں نے اس کو ٹوٹل سوسائیڈ نیپوٹیزم پہ پوری چیزوں کو مولنے کی کوشش کی گئی تو کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا تھا کہ انٹینشلی جو ہے چیزوں کو ویلو پلیٹ کیا جا رہا تھا this is against the law this is against the law اور ہمارے ساتھ تو already retired acp سر ہیں بومبائی کے اور ان کو یہ چیز ہمشیر کھان سر پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ نہیں ہم نے اس پہ کام کیا ہے اور ہی and the investigation agency is bound to do that کہیں نہ کہیں لگا سپریم کورٹ کو not because of anyone else ان کو لگا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ان کو لگا یہ سہیں فائنڈ آوٹ کہ نہیں انویسٹیگیشن اس کی نیپوٹیزم پہلے بھی کہہ چکے ہیں جہدیب سین بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے انویسٹیکیشن پروپر نہیں ہے جہدیب آپ نے دو لوگوں کو سن لیا اس وقت رچہ پانڈے جو کی نامی وکیل ہیں شمشیر پتھان صاحب جو کی فارمر اے سی پی رہے ہیں نجانے کتنی انویسٹیکیشن انہوں نے کی ہیں اور انہوں نے اپنی بات سامنے رکھی لیکن میری ایک شکایت ممبئی میں اس فلم فریٹرنٹی سے بھی ہے جو کچھ بھی اب تک دیکھا ایسا لگا کہ ریل لائف والی جو زندگی ہے ریل لائف والی ممبئی فلم انڈسٹری کہیں زیادہ مطلبی سامنے نکلی ہر کوئی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر اس کیس میں اپنی بات رکھنے کی کوشش کر رہا تھا اب جو کچھ نکل کر آرہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نیپوٹیزم تھا جیسا بنانے کی کوشش کی گئی یا یہ پھر ایک اور بڑے نیکسس کا حصہ ہے جس میں کئی ساری پردبھاؤں کو ایسے مار دیا جاتا ہے جے دیپ دیکھیں میں اس پورے سیچویشن کو ایک ایموشنل پوائنٹ اف یو سے دیکھ رہا ہوں ایک جذباتی پوائنٹ اف یو سے اور یہ جتنے بھی اس وقت مکھے آروپی آپ کہہ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ جب فائنلی سی بی آئی اس کیس کو کریک کرے گی ماسٹر مائنڈ کوئی اور نکلے گا مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے فلم ترمینولوجی میں ایک کہاوت ہے دہ ڈان بیہائنڈ دہ گلاس سوہاب فلم میں امجد خان صاحب نا ایک دار گلاس کے پیچھے بیٹھتے تھے ان کا چہرہ دیکھتا نہیں تھا وہ صرف سنائی دیتے تھے پٹ فائنلی پتا چلتا ہے کہ ہی اس دہ مین ماسٹر مائنڈ ہم بیری شور یہ جتنے بھی کیاریکٹرز اب تک ریڈار میں ہے they are all the fall guys ڈان بیہائنڈ دہ گلاس کوئی اور ہی سابت ہوگا کیونکہ ایسا نہیں لگتا ہے کہ ان چاروں کے پاس ایسا کوئی موٹیف تھا and they don't seem that capable of pulling of such a big incident تو میں this is the legal point of view میرا جو سب سے بڑا stand وہ یہ ہے کہ ہمیں اس پتا کے جگہ کھڑے ہو کر اس پورے situation کو دیکھنا چاہیے اور ہمیں اس پتا کو emotional اور legal closure دلوانا چاہیے شولے کا وہ جو dialogue ہے دنیا کا سب سے بڑا بوجھ ہے باپ کے کندھوں پر بیٹے کا جنازہ unfortunately in real life سنگھ ساپ کو اس دکھ سے گزرنا پڑا ہے تو ہم سب کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ cbi کے ذریعے اس پتا کو correct emotional اور legal closure باپ کے کندے پر بیٹے کا جنازہ آپ کہہ رہے ہیں دنیا کا سب سے بڑا بوجھ ہے اور ایک بوجھ یہ بھی ہے کہ سب کچھ سامنے رہتے ہوئے investigation یا جانچ کو پوری طرح سے بگاڑ رکھ دینا اور اس investigation کا جنازہ جو ہے وہ مہاراست پولیس کے کندوں پر آتا ہے اور اس کا دکھ محسوس کرتے ہیں شمشیر خان پتھان صاحب بھی کیونکہ اس وردی پر اگر کوئی داگ یا چھیٹے اڑتے ہیں ان کو اس پر دکھ ہوتا ہے گھڑیش ہوا کر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گھڑیش جہدیب سینجو کی ڈائریکٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں ڈان بیہینڈ ڈا گلاس یعنی یہ جو چار لوگوں سے پوچھتا چھو رہی ہے جو کی شمشیر پتھان پولیس عدکاری کا کہنا ہے کہ یہی ایکچول لوگ صحیح لیڈ آؤٹ دیں گے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بڑا نیکسس نکلے گا کچھ ایسا نکل آئے گا جو ہم نے دیکھا نہیں آپ تو سشانت کے کافی نزدیک ہی رہے ہیں جو بول رہے ہو صحیح ہے ایک طرح سے دیکھا جائے نا سی بی آئی بربر کام کر رہی ہے کیا ہوتا ہے نیچے والے لوگنا منٹالی بہت سٹرانگ نہیں ہوتے ان کے جو سسٹیمیٹک گزداز گھنٹے جو ان کے ساتھ بیٹھیں گے جب ان کے میچ نہیں ہوں گے سسٹم تب ان کے اوپر ایکشن لیا جائے گا تب یہ لوگوں کے نام اگلیں گے تھوڑے تھوڑے کر کے اور پھر ڈریکٹ اٹیک ہوگا سی بی آئی کا کہ آ جاؤ اندر لیکن یہ جو آپ بولے انڈر فلم والے اور یہ سب فلم والوں کا بھی نیپوڈیزم ہوتا ہے ان کا اپنا اندر کا ایک گینگ ہے گوپیا گینگ ہے بہت ساری کچڑی پکری ہے بہت سارے لوگ انوالڈ ہیں آپ کو ہی پتا ہے سب کو پتا ہے اب یہ سی بی آئی کی جائج برابر چل رہی ہے پہلے ان لوگوں کو پکڑا جائے جو مانڈر سپارٹ پہ ہے اور جو جلدی سے ٹوٹیں گے جیل سے ٹوٹیں گے یہ ڈائریکٹ اٹھ ہونے والا ہے اور اس پہ سارا راز کھل جائے گا چلی اس پہ سارا راز کھل جائے گا اور یہ اسی امید کو لے کر اسی بات کو لے کر تو ہم دیش کا سوال میں بات کر رہے ہیں کہ آخر اب ستر دن کا وقت ہو رہا ہے اب سی بی آئی جس تیزی کے ساتھ ایکٹیو دیکھ رہی ہے یہی ایکٹیو نیس گر پہلے آ گئی ہوتی تو شاید ممبئی پولیس ہی اپنے آپ اس پورے کھیل کو سمجھ چکی ہوتی ریچہ جی تین دن ہوگے سی بی آئی کو سی بی آئی پورے ممبئی میں اس طریقے سے بھاگ رہی ہے اس طریقے سے دوڑ رہی ہے کہ ہر گھنٹے ہر دو گھنٹے پر سی بی آئی کی ایکٹیو نیس نظر آ رہی ہے کس سے پوچھتاج کر رہی ہے کہاں کس کس کو ٹریک کیا آپ کو لگتا ہے تین دن بعد حالات ایسے بنتا ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ جلدی ہمیں گرفتاریاں دیکھنے کو بھی مل سکتی ہیں ریچہ پانڈے جی دیکھیں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ابھی جیسے ہمارے ساتھی جو اکڑیش جی نے کہا کہ چھوٹے لوگوں کو پہلے پکڑنا چاہیے یہ کرنا چاہیے نہیں اصل میں ہوتا کہہ سب سے بڑا فیکٹ یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹ بولتا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے اور یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے اس لئے ہر بار جو ہے سٹیٹمنٹ بدل رہے ہیں سٹیٹمنٹ اس لئے بدل رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ پریشرائز ہوتے ہیں ان کو جو ہے بیاد نہیں رہتا کہ ہم نے پہلے سٹیٹمنٹ میں کیا کہا کیا نہیں کہا اور سی بی آئی جو ہے نو ڈاؤٹ اپنے ریزلٹ پہ ہنڈڈ پرسنٹ نکل کے آئے گی اور ہمیں اس ایجنسی پہ اور سپریم کورٹ کے ڈیسیجن پہ پورا پورا بشوا سے کہ ہمارے سشان سنگھ جو کہ ایک بہت اچھے سپر اسٹار تھے اور جو بھی جو جیسے ابھی آپ لوگ نیپٹیزم کی بات کرتے ہیں اس سے بلکل ہٹکے بلکل نئے اُبھرتہ ستارہ تھے ان کی ماہی فلم کو دیکھا ہم نے اور بہت ساری ان کی موویز دیکھی جس کو دیکھتے ہوئے لگتا تھا کہ he will be one of the day he will be the super of the star no doubt اور سی بی آئی کا انویسٹیگیشن کرنا یا کسی کا بھی انویسٹیگیشن کرنا it is a part of the investigation and I am sure enough کہ سی بی آئی اپنے ریزلٹس کو as ever ہمیشہ کی طرح ہمارے سامنے لے کے آئے گی اور سی بی آئی نے جو جانچ کی ہے ریچہ پانڈے جی اس کے مطابق پی ایم ریپورٹ کو لے کر بھی سی بی آئی کی طرف سے تلخ سنکیت سامنے آئے ہیں پورا پینل ہمارے ساتھ جوڑا شمشیر خان پتھان صاحب سوال تو پی ایم ریپورٹ پر بھی اٹھتے ہیں جو آپ نے کہا کہ بڑے بڑے سیلیبرٹیز کو لے کر مہاراست پولیس پبلیسٹی کرنے میں لگ گئی اس کیس کی جانچ سے کہیں اور دور چلی گئی اور آج جو کچھ بھی بدنامی ہوئی ہے اس کے پیچھے بڑی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ ایک ایمز کا پینل بھی بنا ہے کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ پینل یہ کہے کہ پی ایم ریپورٹ غلط ہے تو اب تک کی جانچ پر کیا اثر پڑتا ہوا آپ دیکھتے ہیں اور کیا اگر یہ پی ایم ریپورٹ غلط ثابت ہوتی ہے تو کوئی اور راستہ ہے اس معاملے کو اسی زوردار طریقے سے سی بی آئی جیسے بڑھا رہی ہے ویسے بڑھانے کا میں آپ کو بتانا ہوں کہ پی ایم ریپورٹ میں غلطی کدھر بھی نہیں ہے آپ پی ایم ریپورٹ غلط کوئی ثابت ہی کہا سکتا نہیں پی ایم ریپورٹ ہو گیا ہو گیا اس میں صرف ایک کولم نہیں لکھا گیا ہے کہ ٹائم آپ دیت وہ لکھا نہیں گیا ہے لیکن میں آگین آگین کہہ رہا آپ کو کہ رجسٹر میں انٹری سب ہوتی ہے تو کاغذ جو پولیس کو دیا جاتا ہے وہ اس کا ایکسٹر ہوتا ہے کاؤپی ہوتی ہے وہ کاؤپی میں شاید وہ ٹائم بکھنا بھول گئے اور جلدی ایلزیمان انہیں کاؤپی دے دی لیکن everything must be on the register تو پی ایم ریپورٹ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے ابھی پھاڑے نیا تیار کیے ایک بار ہو چکا ہے ہو چکا ہے ایمز والے اس کو چیک کریں گے اور جا جا بھی جو کچھ باچے باقی ہے وہ جو ڈاکٹر نے پی ایم کیا جنہوں نے آٹپسی کیا ہے وہ ان سے بول کے وہ فیل اپ کرا کے لیں گے لیکن پی ایم ریپورٹ will not be changed اور پی ایم ریپورٹ پر کدھر بھی گھڑ بڑی نہیں ہے کیونکہ جس جن یہ بیچاری مرے وہ ٹھیک میں کس کا پچھر میں کچھ واپر تھا نہیں بلکل نہیں تھا پولیس نے اپنا کام کیا پولیس نے باڑی بھیج دی وہاں پر ڈاکٹر نے باڑی کا پی ایم کیا وہاں پر کدھر کوئی پرسیٹیو آ پر آ گئی اب تک یہ پتا نہیں ہے کہ یہ سوسائیڈ ہے یا مردر ہے لیکن بعد میں انہوں نے وہاں پر کہا کہ جسی درہ سوسائیڈ مطلب گلا دپنے سے ان کی موت ہوئی تو اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں واپس دو بارہ کہتا ہوں کہ جو کولم بچے ہوئے ہیں وہ کولم کا جواب ان کے رجسٹر میں ہوں گا اور بہت زلدے وہ بہار آئیں گا اور باندھا پولیس سیشن نے وہ آڈیٹی ان سے پوچھا ہوں گا کہ بھائی ڈیٹ آف ٹائم لکھا نہیں ہے اور دی موسٹو گوٹ دے ریپورٹ لیکن ابھی مومبی پولیس چھپی باندے ہوئے ہیں لیکن مومبی پولیس سے سیکھنا چاہیے ابھی کہ کلتیا کہا ہوتی ہے کسی ہوتی ہے سپاس کس طرح ہوتا ہے یہ بات مومبی پولیس نے سی بی آئی سے سیکھنا چاہیے اور جو ہمارا نام تھا ایک مول میں اس نام کو برکار رکھنا چاہیے اور جن جن لوگوں نے اس میں پارٹ لیا ان سب کو پنشمنٹ دینا چاہیے بہت بہتر بہتر آپ نے بات یہاں پر رکھئے شمشیر خان پتان صاحب جن جن لوگوں نے اس طرح سے انویسٹیگیشن کو ڈیریل کیا ان کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے اور یہی سوال آپ سے بھی کہ اگر سی بی آئی اپنی جانچ میں کونکلوٹ کرتی ہے اور یہ پاتی ہے کہ یہاں پر بہت کچھ گلتیاں سیریس اور وہ بھی کرمینل نیگلیجنس جیسی مومبی پولیس نے کی ہیں تو آپ کیا پریفر کرتے ہیں کیا قدم اٹھائے جانے چاہیے میرا تو کہنا ابھی یہ ہے کہ اس پوزیشن میں سب سے پہلے تو انویسٹیگیش کو اوپر دباؤنی آنا چاہیے تو رائٹ فرام دا آئی او ٹو سی پی ایوری بری شوڈ بی ٹرانسفر اور دیشوڈ بی سینڈ آن لانگ لیو تل دا سی بی آئی کم پوزا کنکلوزن بیگوز ابھی بھی پولیس اوپیس ارے اگر کس نے انتیس کیا ہے اس کیس کو دبانے کے لیے وہ ویٹنسز کو انفرنس کر سکتے ابھی بھی انفرنس کر سکتے وہ تو ان دا انترس اپ دا پیور ایک دا مچھا انفرسیگیشن all officers from the IO2 CP they should be sent on lieu or they should be immediately transferred from their places so there will be a justice to this matter I don't know what will be the outcome but it will be a true outcome which the CBI is trying and I salute CBI since 3 or 4 days I am watching their moment what a professionalism is there نہ ٹی وی پہ آنا نہ کچھ بولنا سین پہ تین نیسے سین پہ جا رہے اور ہمارا مموئی پولیس ایک دن سین پہ گیا سب لوگ کو بلائے آو بھائی جو آرہا ہو گسرا اس کے بعد میں سین پہ نہیں گئے اس کے بعد میں سوشان کی بہن نے پورا سامان چار دن کے بعد میں اٹھا گئے پورا گھر لے کے چلی گئی چھے ٹرک بھر کے اور وہ پورا مموئی پولیس نے اس چین کو پروٹیٹ کرنا چاہیے تھا وہ فلیٹ کو سیل کرنا چاہیے تھا سوشان کی بہن کا عدیقار نہیں ہے وہ چیزوں پہ وہ عدیقار ہے ان کے فادر پہ اور ان کے بھائی پہ سوشان کی بہن نے کس بنا بس سامان نکالا اور ہمارا کیا انہوں نے دیسوائے کیا یہ بھی آپ دیبیٹ کریے اور ان کو بلا کے بولیے کس حق سے کیا اور مموئی پولیس اس کو پوچھئے کہ آپ نے کیسا ان کو اللاؤڈ کیا سامان لے جانے کے لیے پورا ڈسٹوائج کیا انہوں نے نہیں ہوئی مموئی پولیس نے کیسے اللاؤڈ کیا لیکن سب سے پہلے بات یہی آتی ہے جس پر آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ مموئی پولیس نے شروعات کے چوبیس گھنٹے میں وہ گلتیاں کیوں کر دی وہ گلتیاں کیسے کر دی جو گلتیاں اس پورے انویسٹیگیشن میں کافی امپورٹنٹ تھی اور ان کے چلتے پورا کیس مموئی پولیس کے ہاتھ سے ڈی ریل ہوا اور پھر سی بی آئی کے ہاتھ میں جا پہنچا آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ بنے چاہیے مموئی میں جانچ میں جھٹی ہوئی ہے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کل ریا چکرورتی سے ہو سکتی ہے پوچھتا اچھے بڑی خبر اس وقت کی سوال جواب کے لیے اس تیار ہے اور کسی بھی وقت تو ریا کو اب سمن کیا جا سکتا ہے یعنی سی بی آئی نے پہلے گھر میں رہنے والے لوگوں کو گریل کیا ان کے بیان درز کیے کنفرنٹ کر آیا اور اب مین آروپی یا مکھ آروپی کے طور پر ریا چکرورتی کو بلانے کی تیاری ہے اب شیخ شرمہ ہمارے ساتھ لگتار اس وقت جڑے ہوئے ہیں تمام جانکاری کے ساتھ اب شیخ یہ بڑی خبر ہوگی کیونکہ اس کے اس کے معنی یہ بھی نکل کر سامنے آئیں گے کہ جو بھی گھر میں ہاؤسورڈ لوگ تھے جو بھی گھر میں رہنے والے لوگ تھے ان سے تمام سبوت تمام باتیں جھٹائی جا چکی ہیں اب شیخ اب بلکل صحیح کا راجہ آپ نے دیکھئے پورا دیش جس طرح سے آپ نے دیکھا نے دیش طرح پورا دیش مانگ کر رہا تھا کہ اس پر معاملے کی جان سی بی آئی سوپی جان سی بی آئی کرے اب جب پورا معاملہ سی بی آئی کے پاس جا چکا ہے تو دیکھئے پورا دیش یہ بھی جاننا چاہتا ہے کے واقعے کا جو مکھ آروپی اس کو بنایا گیا پورا پریوار نہیں انہیں آروپی بنایا ہوا ہے اب سوثان کے پیدانے وہ آروپی سے پورتہ سی بی آئی کب کرے گی اور یہی بجہ ہے سی بی آئی کے اوپر دیکھیں بہت جاندہ دباؤ بھی ہے سی بی آئی کو پتا ہے بہت ہی ہائی پروفائل کیس ہے دیش میں نہیں بلکہ پورے بیسو کے نجانس کے اوپرٹے کی ہوئی ہے پورے بیسو کے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سی بی آئی کس طریقے سے ایک کر رہی ہے کس طریقے سے کام کر رہی ہے اور یہی بجہ ہے تین دنوں سے دیکھیں لگاتار سی بی آئی بہت جیدہ ایکشن میں ہے آپ دیکھیں سی بی آئی دوڑ رہی ہے کہنا غلط نہیں ہوگا ہر جگہوں پر وہ دوڑ کر ہر طریقے سے سبوت کٹھا کرنے جوٹی ہوئی ہے جس طریقے سے تین دنوں سے نیرز سے سی دات پٹھانی سے اور روپے سے لگاتار پوچھتا چھوئے اس میں جو مجھے جانکاری ملی سبتہ دوارہ بہت سارے اہم جانکاریاں سی بی آئی کے ہاتھ لگ چکی ہے اور سی بی آئی کے ہاتھ لگنے کا مقتصد صاحب ہے کہ اب ریا کو بلانتہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ریا کل بلائے جائے گا کل بلا کر پوچھتا چکیا سکتا ہے اور کیونکہ سوال کے لسٹ جائز وقت تیار ہونا جروری ہے کیونکہ دیکھئے نیرج نے اور لوگوں نے سی دات پٹھانی نے جتنے بھی سوال پوچھے گئے ہیں سی بی آئی نے ان سبھی لوگوں کے بیانوں میں بیرودہ باز دکھا گیا ہے اور یہ بیرودہ باز اگر ریا کے ساتھ پوچھتا چکے بعد اور بڑھتا ہے تو مشکلیں بڑھیں گی یہ بات ہم سمجھ پا رہے ہیں ہمارے ساتھ پورا پینل موجود ہے ریچہ پانڈے جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے شمشیر خان پتھان صاحب موجود ہے جیدیب شین ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہے گڑے شوار کر اور سیدھے ریچہ جی اس پورے معاملے میں ایک چیز میں نے بہت نوٹس کی ایک طرح کی کائٹ فلائنگ شروع ہو گئی ہے سی بی آئی کی ٹیم اگر شرط پر پہنچ جاتی ہے تو میڈیا کہتی ہے یہ چل رہا ہے سی بی آئی کی ٹیم سامنے آتی ہے تو یہ چل رہا ہے ایسا چل رہا ہے کیا اس بات کی امید آپ نہیں سمجھتے کیونکہ آپ لوگ کیسے سے جڑے رہے ہیں کیسے کو آپ نے نزدیک سے دیکھا ہے کیا ایک بریفنگ نہیں ہونی چاہیے جس سے کائٹ فلائنگ پر بھی روک لگنی چاہیے کہ یہ الگ الگ کہانی آتی جائیں گی سی بی آئی کتنے الگ الگ انگل کو کور کرتی رہے گی جب تک انویسٹیگیشن چلے گا انٹورگیشن چلے گا ہر بار کچھ نہ کچھ نیا آئے گا اس پر کوئی گائیڈ لینز کیسے دے سکتا ہے کیونکہ ایک سوری نکل کی ضرور آئے گی کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ لگا ہے کہ اس کو جو ہائیڈ کیا گیا ہے اور ہندوستان میں تو کانون کا شاچان ہے رول آف لاؤ جو بھی اس کا کلپرٹ ہوگا اس کو پنشمنٹ ملے گی ہی ملے گی جس نے بھی اس کو ہائیڈ کرنے کوشش کیا آئی پی سی میں آلریڈی ایک چپٹر ہے ایلیون جس میں پورا پروفیدھان کیا گیا ہے کہ جس نے بھی ایویڈینس کے ساتھ چھر چھڑ کی ہو کسی بھی پرکار سے کسی بھی طرح کی پروفیدھانے کے پیچھے اس کو پنشمنٹ ملے گی اور اس پہ کیس ترج ہوگا اس لیے ایسا نہیں ہے کہ سٹوریز نہیں آ رہی ہیں کیونکہ کئی بار میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی کہا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے یا اپنے سٹوری نریٹ کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں چیزیں دیفرنٹ ہوتی جاتی ہیں کیونکہ سچ بولنا اور سچ یاد رکھنا سب سے آسان ہوتا ہے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا سی بی آئی کی طرف سے اس کائٹ فلائنگ کو روکنے کے لئے کیونکہ ہر کہانی پر اگر سی بی آئی بھاگتی رہے گی تو شاید سی بی آئی اپنی جس لائن پر جارج کر رہی ہے اس میں وہ کہیں الچ کر رہے جائے شمشیر خان پڑھان صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا ہے اتنا ہائی پروفائل معاملہ ہو گیا ہے اس طرح کے کعیاسوں پر روک لگانے کے لئے کم چکم سی بی آئی بریف کریں کہ اس نے کیا کیا ہے یا کیا نہیں کیا ہے حالانکہ وہ چھوٹے چھوٹے انپوٹس ضروری انپوٹس چھوڑ سکتی ہے کیا ایسا لگتا ہے آپ کو جی نہیں بلکل نہیں اور سی بی آئی ایک پروفیشنل طریقے سے کام کرتی ہے دن اے وہ ٹاپ ٹو میڈیا آپ نے دیکھا آستہ کبھی سی بی آئی کیا آفیشنل نے کسی میڈیا سے بات کیا ہر چینل اپنی نئی نئی اسٹوری بناتا ہے ہر چینل اپنی نئی نئی پتنگ اڑا رہا ہے وہ کتنے کے جواب دیں گا کیوں جواب دیں گو چلا ہی آپ کی اسٹوری آپ کے ٹیو پہ ایک اسٹوری چلیں گی کدھر اور اسٹوری چلیں گی کوئی بلے میدان میں گئے کوئی بلے اسٹیرس پہ گئے تیرس پہ ان کو کچھ یہ ملا وہ ملا سی بی آئی اسٹوری بل تو دوس کوئیشن اٹھار وہ جب بھی جب ان کو لائیں گا جب ایکشن جسٹر پہ لیں گے دیٹ ٹائم ایوریٹنگ بل بی جسٹوری بل پیپل یہ آکے رو جا کے چھوچو کی طرح آکے بات کرنا یہ کام سی بی آئی کا نہیں ہے اچھے ایک سوال شمشنر خار پڑھال صاحب آپ نے تمام جانچ کی ہوگی کوٹ تک اسے لے گئے ہوں گے اگر مانیے سی بی آئی کی جانچ کنکلوڈ ہو جاتی ہے اور سی بی آئی آنے والے کچھ دنوں میں کہتی ہے کہ اس نے جانچ میں تمام نشکش نکال لی ہیں ایک پیچ پستہ ہوا دکھ رہا ہے ٹرائل کوٹ کون سا ہوگا اگر یہ چیز ہے میں تھوڑا آگے کی بات پوچھ رہا ہوں اور آپ کی مدد سے آپ کی انہوں سے جاننا چاہوں گا کہ ٹرائل کوٹ کار یہ جو ایریا ہے وہ تو ممبئی ہی رہے گا جہاں تک یعنی ابھی سی بی آئی کا کوٹ سپیشل کوٹ سی بی آئی کا رہتا ہے سی بی آئی کا سپیشل کوٹ رہتا ہے یعنی سب کچھ ممبئی میں ہی سارا کام ہوگا سی بی آئی کا سپیشل کوٹ ہوتا ہے اس میں چلیں گا یا اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ میٹر کو لوکل کوٹ میں مطلب جو بینڈ کوٹ اگر وہاں پر دینا ہے اگر وہ پٹنا کا ایف آئی اگر لے کے بیٹے ہے تو دین میٹر will go to دو پٹنا کیونکہ ممبئی کا سمجھ اس میں آنی رہا ہے اس پر دا سپریم کوٹ آرڈر سپریم کوٹ نے جو پٹنا کا ایف آئی اس کو ریفر کیا ہے جی نوٹ دا سی بی آئی کونکلوٹ کرتی ہے اپنا انویسکیشن سارا یہ ٹوٹلی سپریم کوٹ کا پررگیٹیو ہوگا اگر سپریم کوٹ آتا ہے کہ ٹرانسفر کرنا ہے اگر لگتا ہے کہ نئی انویسکیشن کوٹ میں ٹھیک سے نہیں چل پا رہے ہیں کیس اگر جو ہے لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں منپلیٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ سپریم کوٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہاں ٹرانسفر کر رہی اس میں آرام سے ایک ٹرانسفر پیٹیشن پڑھ جاتی ہے جس کے بھی طرف سے ہوگا اور وہ ٹرانسفر ہو جائے گا دشا سالین کا کیس بھی سشاند کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کیس میں بھی لگاتار کہا ہے بولیوڈ میں بہت کچھ ایسا ڈھکا چھپا ہے جہاں پر فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ بھی اگر سندہا ست موت کا شکار ہوتے ہیں تو اس کے تار کہیں بہت رائیولری سے جڑ رہے ہوں گے یا جڑ سکتے ہیں یا یہ دونوں کیس اگر آپ پس میں جڑ رہے ہیں تو اس کے ساتھ تمام اور کیس بھی جڑتے ہوئے لگ رہے ہوں گے اور کیا سی بی آئی کو دیکھنا ہوگا دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ دونوں کیس انٹر کنیکٹڈ ہے اور اگر تو یہ ایک ختیہ کانڈ ہے جہاں تک جی جی اس پریوییس انسیڈن سے کنیکٹڈ ہے یہی سننے میں آ رہا ہے اور آئی وڈ لائک تک بلیو کی دیر ایس پوسیبیلیٹی کیونکہ اچانک ویڈن سچ شورٹ ڈیفرنس آم نمبر آگ دی تو اتنے اننیچرل ڈیٹس کیسے ہو سکتے ہے اور میں نے جب دشا کی ریپورٹنگ ہوئی تھی ایک تیبلویڈ نے مینشن کیا تھا سیو سائل اور ایک نے مینشن کیا تھا ایک سیو اور دونوں تیبلویڈ ایک کی پبلیکیشن ہاؤس کو بلانگ کرتے تھے اور میں نے اس سوشل میڈیا پر ڈالا بھی تھا جی سمجھ بار ہیں گنیش وارکر بھی ہمارے ساتھ جڑے ہو ہیں گنیش آپ کو لگتا ہے امید ہم کو رکھ نی چاہیے سی بی آئی کی ایکٹیویٹی سے سوشانت کو بھی نیائے ملے گا اور کیا پتہ اس کے ذریعے دشا کو بھی نیائے حاصل ہو جائے آپ اشارہ کرنا کہ سب پیچھے پیسو کا ایک بہت بڑا کنیکشن ہو سکتا ہے اور اس کی کڑی میں بہت سار لوگ جڑے ہو سکتے ہیں پیسو کنیکشن نہیں بتا رہو بولیوڈ گین ہے لیکن پیسو کے کنیکشن سے بہت نہیں جنہوں نے دشا کو مار ڈالا اور وہ ایکسی رنٹل ایزی لی ہو گیا دو گھنٹے میں لوگ گھل گئے ممبای پولیس کی ریپوزیشن کو مان لے لوگوں نے ان اسی طرح ہیں مہاراست پولیس نے اپنی بیزتی کرائی ہے اور اس بیزتی کے چلتے دخ آپ کو ہو رہا ہے لیکن اس سب کو ٹھیک کرنے کے لیے سی بی آئی کی ایکٹیونس وہ ہے جس سے ممبای پولیس کو بھی سیکھنا ہوگا کہ آخر پولیس یا انویسٹیکیشن کیسے ہوتا آپ تمام لوگوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ میں سمجھانے اور بتانے کے لیے کہ سوشاند کیس میں سی بی آئی کس حد تک ایکٹیو ہے سو آج کا دیش کا سوال میں فیلحال اتنا ہی لیکن آگے آنے والے دنوں میں نئے مددوں کے ساتھ آئیں گے نئے پینل کے ساتھ آئیں گے اور آپ کے سامنے لائیں گے دیش کا سوال